السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بارٹو مائی چینل حمزان شرعہ ولوگز تو کیسے ہے آپ سب امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ ہم لوگ بھی بہتر ہیں تو ایک نئے ولوگ کا آگاز ہو گیا ہے اور جو ہے نا میں نے تھوڑا چھکن نکالا ہے فریج سے اس کو میرینیٹ کریں گے چھکن ٹک کا بوٹی تو چلیے چکن کو میں نے نکال کے رکھا اس کو کٹ کرتے ہیں میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے ابھی ٹائم ساڑھے پانچ کا ہو رہا ہے تو جب رات میں اس کو جو ہے نا فرائی کریں گے تو وہ ٹائم تک اچھا سے میرینیٹ ہو چکا ہوگا میں نے چکن کو ہے نا ایسے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور سٹینر میں رکھتے اس کا پورا پانی نکال دیا تھا میں نے تو چلیے میں آپ لوگوں کو ہے نا مسالے بتاتی ہوں بہت بیسک مسالے جو ہے نا لگتے ہیں تو یہ ایک ٹی سپون بھر کے جتنا میں نے اس میں جو ہے نا جنجر گارلک پیسٹ یوز کیا ہے تو ہاف ٹی سپون جتنا میں یہاں پر چاٹ مسالہ یوز کر رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون جتنا ہی یہاں پر میں نے جو ہے نا بھونے زیرے کا پاورڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون سے کم یہاں پر جو ہے نا میں یہاں پر گرام مسالہ پاورڈر لے لیا ہے یہ ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر ہے آپ لوگ چاہے تو فرائی کر سکتے ہیں ایک سپون یہاں پر ہے نا میں جو ہے نا دھنیا پاورڈر لوں گی دہی ہے اگر آپ کے پاس ہنکڑ ہے تو آپ وہ یوز کریں اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے نا نورمل دہی کو دو سپون ٹی سپون جو ہے نا سٹینر میں رکھ کے اس کا پانی نکال دیجئے تو یہ اس طرح تھوڑی چھت تر ہی نکلے گی ٹو ٹی سپون جتنا ہی نا ٹی سپون جتنا ہمارے کو یہاں پر کریم یوز کرنا ہے یہ دیکھئے یہ کریم یوز کرنا ہے اور جو ہے نا آپ یاد رکھئے کہ چاٹ مسالہ میں بھی جو ہے نا سالٹ رہتا ہے تو آپ اسے ساپ سے سالٹ یہاں پر یوز کریں اس میں میں یوز کروں گی ہاف نیمبو کا رس پیپر پاورڈر تو یہ بھی میں ہاف ٹی سپون جتنا ہی لے رہی ہوں یہاں پر یہ ہریالی چکن ٹکا بھوٹی ہے تو ہم لوگ یہاں پر جو ہے نا ہری میرچی لیں گے اس طرح کرسٹ کی ہوئی مکسی میں جو ہے نا آپ اس کو پیس سکتے ہیں تو آپ اپنے ٹیس کے حساب چلیجے یہ میری مرچی تھوڑی سپائسی ہے اس لئے میں کم یوز کروں گی فوٹ کلر یوز کروں گی یہ بار بی کیو پلیٹر ہے تو گرین ہریالی چکن ٹکا بھوٹی ہے تو ہم گرین یوز کریں گے کلر جو ہے نا اچھا سے مکس کریں گے ہم لوگ اور اٹلیس دو گھنٹہ پہلے اس کو سب کو مارینیٹ کر کے جو ہے نا آپ بانائیں تو دیکھئے میں ایک دم اچھا سی اس کو مارینیٹ کر دیا ہے اب میں اس کو دو گھنٹے کیلئے فریج میں رکھوں گی تو چکن مارینیٹ کرتے کرتے ہیں نا تو گیسٹ آئے تھے میرے چاچا سسرے ان کے سالے اور چاتھی ساس ابھی انشہرہ کو جب سے ڈینگو ہوا ہے نا ڈسچار جب سے ہوئی تو اس نے کو سب کے پاس اپنی اپنی سہولت کی ساب سے بندے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو یہ لوگ یہاں کسی کام سے آئے تھے تو اس کے بعد میں پھر وہاں سے ہم لوگوں کو فون کیے کہ آپ لوگ گھر میں ہیں تو ہم لوگ گھر میں تھے دین وہ لوگ ملنے کے لیے آگئے اب گیسٹ ہمارے جابیر ہیں دو گھنٹہ بیٹے تھے ملنا ملانا بات چیت میں وقت کب نکل جاتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تو دو الگ لوگ دو الگ جگہ سے آئے تھے ایک اپنے گھر چلے جائیں گے ایک اپنے گھر چلے جائیں گے مطلب دونوں اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے تو چلیے چلتے اندر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ملاتے ہیں سب سے دیکھو بھائی ہمارے وہاں مہمان آئے تھے وہ چلے گئے بچہ ناستہ ہم ہمارے بابو کھا رہے ہیں یعنی ہمارے بہنوئی مل جن کر کھائیں گے ختم کریں گے ختم کر دیئے ان لوگ نے کھایا کھایا کھاو کھایا پورا رٹے اپنے گھر چلے یہ دیکھو میں نے نیچے سے مانگ آئی گووی منچوری ملا کچھ بھی نہیں میں جا رہی ہوں دوار کا وہاں بیٹھ کے کھا کے آؤں گی ڈوسا انچارہ کو لے کے جا رہی ہوں آس بینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں آپ کو ڈوسا پارسر لے کر آئیں گے یہ بچھی ہے آپ تو چلتے ہیں دوار کا نہیں اچھا نہیں رہتا میں وہ کھا کے آتی ہوں چلتے ہیں ہم لوگ تو ہے نا مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی کمار سومیلیاوٹ میں دوار کا ریسٹورینٹ چھوٹا سا یہاں پر ساؤت انڈین فوڈ سارا ملتا ہے تو میں یہاں پر آگئی کہ گرما گرم کھائیں گے ڈوسا تو جب میں نے پلین ڈوسا سوری مسالہ ڈوسا آرڈر کیا اس کے بعد مجھے ریلائز ہوا کہ نہیں مجھے نا جو ہے فرائیڈ رائز یا پھر مشروع رائز کچھ کھانا چاہیے لیکن آپشن نہیں تھا جب آرڈر ہو گیا سامنے آگیا ہے تو کیا کر سکتے کھانا پڑا تو کھائے اور کھانے کے بعد میں ایک اچھی سی یہاں پر بیٹھ کے میں نے چھائے بھی پی اس ولوگ کو آپ لوگ پورا دیکھنا تب ہی آپ لوگوں کو میرے ٹائٹل اور تھامنیل کا مطلب معلوم ہوگا نہیں تو معلوم نہیں پڑے گا جاتے جاتے سپائیڈر پلانٹس کے جو مطلب مدر پلانٹس جو اس کے بیبیز نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے دوسرے پلانٹ میں اس کو یہاں پر پک کر رہی تھی اس کو پانی میں آپ ڈال کے رکھیں گے تو اس میں روٹس آ جاتی ہے پھر آپ اس کو پورٹ میں لگا سکتے ہیں تو بس میں وہ یہاں پر وہی چیزیں نکال رہی تھی تو میں نے زیادہ نہیں لیا چھ ساتھ اس کے بیبیز کو پک کیا ہے اور گھر جانے کے بعد میں میں اس کو پانی میں ڈالوں گی دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے کہ اس میں روٹس آ جائیں اور میں اس کو واپس پھر دوسرے پلانٹس میں لگا سکوں تو چلتے ہیں گھر جا رہے تھے تو راستے میں ہم لوگوں کو فون آ گیا جویلر کا اس کے پاس شرع کی ایرنگ تھی وہ لینے کے لئے تو ہم لوگ نے سوچا آپ گھر جائیں گے تو پھر یہاں سے ہم لوگ گھر گئے گھر جانے کے بعد میں میں نے وہ اس کلپ کو پک کیا اس کے بعد ہم جویلر کے ہاں گئے تو کوئی یہ دیکھ رہا تھا بانگل تو میں نے بھی دیکھ لیا کہ چل بھائی دیکھتے ہیں میں تو میرے کام کے لئے ویٹ کر رہی تھی تو انہوں نے جو بھی ڈیزائن مجھے دکھایا وہ سائز سے تھوڑی بڑی ہی تھی انشاءاللہ کی ایرنگ تو میرا وہ کام ہوا ہی نہیں مطلب جانے کا میرا کوئی مقصد بنا ہی نہیں ٹائم کھوٹی ہوا ایک گھنٹہ اس کے بعد بھی گھر بھی آنے میں بہت لیٹ ہو گیا تھا اور مجھے وہ ٹکا بوٹی بھی بنانا تھا جو میں مارینیٹ کر کے گئی تھی تو خیر بہت دیر ٹائم کرنے کے بعد میں چلتے ہیں گھر بناتے ہیں ٹکا بوٹی وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا تقریباً 9.45 ہو گئے تھے تو میں نے آکے برخہ اتارا برخہ اتارنے کے بعد میں ہینڈ بوش کرنے کے بعد میں سب سے پہلے مطلب میں میں نے ٹکے کو جو ہے نا ٹک کے اندر انسٹ کرنا سٹارٹ کیا کہ بنائیں گے اور دن کا کھانا وغیرہ سب تھا اور دال رائز سب تھا تو ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ یہ بنا لیں گے تو اس کے ساتھ میں ملا کے سب لوگ کھا لیں گے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا بہت اچھا بنتا ہے اور اس کی ڈیٹیل ریسپی اگر کسی کو چاہیے تو میرے چینل پر ہے اس کے ساتھ ایک اور باربیکیو پلیٹر کی ریسپی بھی میرے چینل پر ہے تو دونوں ضرور ٹرائے کرنا بہت اچھا بنتا ہے اور بھی ریسپیس چھکن کی میں نے بہت ساری میرے چینل پر ڈالی ہے آپ لوگ اگر چاہو تو دیکھ کے بنا سکتے ہو کھانا وانا کھانے کے بعد میں سب نے اپنا اپنا بستہ لگایا سب نے اپنے جگہ پر سو گئے میں ہی ایک واحد ہے سی انسان ہوں جس کو نیند نہیں آتی تو میں نے سوچا کہ لاؤ جب مجھے نیند نہیں آری تو میں مشین ہی لگا دیتی ہوں تو میں نے یہاں پر جو ہے نا میں نے بہت کوشش کیا کہ پہلے مجھے نیند آ جائے میں سیدھا لیٹ رہی تھی کروڑ لیٹ رہی تھی پھر اس کے بعد کچھ دعائیں وغیرہ پڑھ رہی تو اس کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آئی تو میں نے مشین لگا دی اب بج رہے تھے رات کے چار کہ اٹلیس جب میں جاگ رہی ہوں تو میں کپڑے ہی دھولو مطلب کچھ تو میرے کام ہو جائے کیوں میرا جاگنا بیزت ہو پتہ نہیں کیا مسئلے ہیں مجھے نیند نہیں آتی ہے اللہ کو معلوم اور دن میں نیند آتی ہے دو چار گھنٹے میں سوچ رہی ہوں میری روٹین سٹ کرو تو کپڑے وغیرہ دھول گئے تو میں نے سوچا کہ جب بارش کا ویسے بھی سیدھ ہے نا ٹیریس پہ تو ڈال نہیں رہے ہیں تو رات میں فان چل رہا ہے میں یہی پر ہی ہائن کر دیتی ہوں سارے کپڑے جو ہے نا سوک جائیں گے گھر میں ہی اس کے بعد میں پریسٹیج کے شوروم میں نا ایکشینج آفر چل رہا ہے تو یہ میرے پاس ہے نا ایک جوسر رکھا تھا رننگ ہے یہ لیکن یہ کسی اور کے گھر میں رکھا تھا تو اس کی صورت ہے نا بہت زیادہ خراب ہے تو عجیب کسما کش ہے رات میں سویا نہیں جاتا صبح اٹھا نہیں جاتا عجیب زندگی چل رہی ہے مجھے لٹرلی پوری پوری رات لینگ نہیں آتی دن میں خیر رات میں میں نے وہ کلین کیا تھا آپ نے دیکھا تھا تو چلیے چلتے ہیں پریسٹیج کی شوروم پریسٹیج میں ایکشینج آفر چل رہا ہے تو ایکشینج کر کے مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر آبیلیبل ہے کہ نہیں ہے واقعی نہ سویا جاتا ہے نہ ٹائم سے سویا جاتا ہے نہ ٹائم سے اٹھا جاتا ہے ساری روٹین بندے کی دھر ادھر ہے تو چلیے چلتے ہیں پریسٹیج کی شوروم ایکشینج کر کے آتے ہیں جو ہوگا پاسیبل تو میں ہے نا یہ بول ٹیمپل روڈ پہ ہے یہ پریسٹیج کا شوروم اور میں بہت سالوں سے پریسٹیج سے جو ہے نا خریدی کر رہی ہوں تو میرا فون نمبر ہے یہاں پر تو جب یہ لوگ کچھ آفر ڈالتے ہیں نا تو نوٹیفیکشن آتا ہے میسیجز آتے ہیں تو میں ایک میرا مکسر لے کر گئی تھی اور ایک میرا جوسر لے کر گئی تھی میں نے سوچا کہ میں کوئی ایک پروڈکٹ بائے کروں گی یہ دونوں دینے کے بعد میں تو وہاں پر جانے کے بعد میں مجھے بتایا گیا کہ آپ جو ہے نا ایک ہی پروڈکٹ دے مطلب کوئی ایک نیا بائے کرنے پہ کوئی آپ ایک پرانا دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ مکسر دے دو اور کوئی دو چیز بائے کر لو دو الگ پروڈکٹ خرید لو تو ابھی مجھے بس ایک ہی چیز کی ضرورت تھی تو میں نے سوچا میں کیوں ایکسرا پیسہ آماؤنٹ یہاں پر دالوں تو میں نے یہاں پر اوٹی جی لیا ہے اور بس اسی کو کھول کے دیکھ رہے ہیں اور بس بلوگ میں یہی ساری چیزیں تھی انشاءاللہ میں سن آپ لوگوں سے ہے نا پھر ملوں گی تو اوٹی جی لے کر گھر آ گئی تھی آئی تو ہسپنڈ لے کر آئے تھے سانویچ اور کچھ چیزیں کھانے کے لیے تو کرتے ہیں میلن جو آئے اور آج کا بلوگ کرتے ہیں ختم تو بلوگ میں یہی ساری چیزیں ہے خریدی کو گئے پریپریشن گیسٹ تو آپ لوگ جو ہے نا میرے لئے ضرور دعا کرنا کہ اللہ میری زندگی کو بہت جلدی پٹری پر لی کر آ جائے سب اچھا سے اچھا ہو جائے ایس سون ایس پوزیبل مجھے راتوں میں نیند آنے لگے بہت مسئلے ہیں خیر مسئلے تو ہر کسی کی زندگی میں ہیں تو دعاوں میں خاص یاد رکھنا کرتے ہیں سانویچ انجوائے پھر ملیں گے اللہ حافظ سانویچ انجوائے